ہتیا کے بعد شب کے پاس کھڑے ہو کر جس میں دو مسلمان تھے کھڑے ہو کر کہا اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو یوگی موڈی کہنا ہے پہلے اس نے گولی ماری اپنے ورشتی کرام مینہ کو اس کے بعد مدھوبانی کے ایک وقتی عبدالقادر کو گولی ماری اس کے بعد وہ پانٹری میں گیا اس نے وہاں پر ایک آدمی کو مار ڈالا اس کے بعد وہ دوسرے کوچ میں گیا اور جیپور کے ایک چوڑی بیچنے والے وقتی ازگر کائی کی گولی مار کے ہتیا کر دی اور وہاں پر اس نے یہ کہا کہ ٹی وی چانل کے مادھیم سے پتا چلتا ہے وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کے آقا ہے اور ہندوستان میں رہنا ہے تو یوگی موڈی کہنا ہے یہ کیا ہو گیا اس دیش میں اب آپ اس کو جو بھی کہہ لیجئے آپ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ مانسی کروپ سے پریشان تھا تو ایسا وقتی نوکری پر ہی کیوں تھا لیکن ٹرگر جو تھا وہ تھا ہندو مسلمان میں لڑائی ٹرگر جو تھا وہ ہندوستان پاکستان تھا ٹرگر جو تھا وہ موڈی یوگی کی بھکتی تھا اپنے دیش کے لوگوں کو مارنے والے لوگ ہیوان ہوتے ہیں اور اس دیش میں ہیوانیت اور درندگی بھرنے کا کام موڈی جی اور یوگی جی آپ کر رہے ہیں اور اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے کہوں گی آپ کے ہاتھ کھون سے سنے ہوئے ہیں کیونکہ اس قطلیام میں آپ بھی اتنے ہی شامل ہیں ایک واقعی میں دل دہلانے والی گھٹنا صبح سامنے آئی اور اس نے یہ سوچنے کو مجبور کیا کہ یہ جو نفرت روز آپ کے گھروں میں پروسی جاتی ہے ٹی وی چینل کے مادہم سے آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کے بیڈ رومز میں جہاں دیکھو وٹس ایپ کے مادہم سے سوشل میڈیا کے مادہم سے یہ نفرت واقعی میں اس دیش کے لوگوں کو ہیوان اور راکشز بنا رہی ہے کہاں لے آئی ہے یہ نفرت اس دیش کو جہاں پر ممبئی کی ایک ٹرین میں رپی ایف کے کانسٹیبل چیتن سنگھ نامک ویقتی نے اپنے ورشت ساتھی ٹی کرا مینا کی اور تین اور لوگوں کی ہتیا کر دی اور ہتیا کے بعد شب کے پاس کھڑے ہو کر جس میں دو مسلمان تھے کھڑے ہو کر کہا اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو یوگی موڈی کہنا ہے یہ کونسی بھکتی ہے یہ کیا ہیوانیت ہے پہلے اس نے گولی ماری اپنے ورش ٹی کرا مینا کو اس کے بعد مدھوبانی کے ایک وقتی عبدالقادر کو گولی ماری اس کے بعد وہ پانٹری میں گیا اس نے وہاں پر ایک آدمی کو مار ڈالا اس کے بعد وہ دوسرے کوچ میں گیا اور جہپور کے ایک چوڑی بیچنے والے وقتی ازگر کائی کی گولی مار کے ہتیا کر دی اور وہاں پر اس نے یہ کہا کہ ٹی وی چانل کے مادھیم سے پتا چلتا ہے وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کے آقا ہے اور ہندوستان میں رہنا ہے تو یوگی موڈی کہنا ہے یہ کیا ہو گیا اس دیش میں اور کم سوچیں گے ہم کی نفرت کے چلتے ہم اس دیش میں زومبیز بنا رہے ہیں ہم اس دیش میں چلتے پھرتے حیوان بنا رہے ہیں آج چیتن سنگھ تھا کل کوئی اور ہوگا اس پر ویچار کب ہوگا کیا نفرت سبھرا یہ دیش کبھی آگے بڑھ پائے گا کیا اس قدر نفرت گھولنے کے بعد اس دیش کا استطفہ بچے گا آج سوال سب کے سامنے یہ ہے کہ یہ صرف چیتن سکھ کی بات نہیں ہے یا ٹیکر آمینہ کی بات نہیں یا ازگرکائی یا عبدالقادر کی بات نہیں یہ بات ہے کہ اگر سمبھوتہ ان لوگوں کی لڑائی جو تھی وہ کچھ سمدائی کو لے کر ہوئی تو اگر میں آپ کے لیڈر کو نہیں مانوں گا اور اگر میں یوگی کی تعریف نہیں کروں گا یا موڈی کی برائی کر دوں گا تو آپ مجھے گولی سوڑا دیجئے گا اب آپ اس کو جو بھی کہہ لیجئے آپ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ مانسی کروپ سے پریشان تھا تو ایسا وقتی نوکہی پر ہی کیوں تھا لیکن ٹرگر جو تھا وہ تھا ہندو مسلمان میں لڑائی ٹرگر جو تھا وہ ہندوستان پاکستان تھا ٹرگر جو تھا وہ موڈی یوگی کی بھکتی تھا اپنے دیش کے لوگوں کو مارنے والے لوگ ہیوان ہوتے ہیں اور اس دیش میں ہیوانیت اور درندگی بھرنے کا کام موڈی جی اور یوگی جی آپ کر رہے ہیں اور اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے کہوں گی آپ کے ہاتھ خون سے سنے ہوئے ہیں کیونکہ اس قتل عام میں آپ بھی اتنے ہی شامل ہیں جو روز نفرت کا بازار لگاتے ہیں یاد رکھئے یہ لوگوں کی جان لے رہا ہے اپنی ٹی آر پی کے لیے جو آپس میں لوگوں کو لڑواتے ہیں وہ کسی کا گھر تباہ کر رہا ہے کب سوچئے گا اس کے بارے میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان چلانی ضروری ہے لگانی ضروری ہے اس کا بڑھنا ضروری ہے کیونکہ لوگ محبت سے ایک ساتھ اور شانتی سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں نفرت کر کے گھڑا کر کے لڑکے بھڑکے مار کاٹ کر کے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے اس دیش کو بخش دیجئے اور آپس میں لوگوں کو لڑوانا چھوڑ دیجئے